موسیقی موسیقی آج ہم آپ کو اس شخص کی کہانی سنائیں کے جو روسی سینکوں کے لیے کال بن کر آیا تھا سیمو ہییا یہی نام تھا اس شخص کا جسے لوگ سفید موت بھی کہتے تھے فنلنڈ کی سینہ کا ایک بہت خطرناک سپیشل چھوٹر جو سوویت روس کے سینکوں کے لیے مرتیوں کا دوسرا نام بن چکا تھا آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ سیمو ہییا نے محض سو دنوں میں پان سو پانچ روسی سینکوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا آخر کون تھا یہ وائٹ ڈیتھ کے نام سے مشہور سکس اور کیوں کہ ایک ایک کر روسی سینکوں کو مار رہا تھا پوری کہانی جانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کی ساتھ انتھ تک چھوڑے رہیے گا دور دور تک جہاں بھی نظر پڑتی کیول برف کی چادر اڑھے اونچے اونچے پہاڑ دکھائی پڑتے جہاں مائنس بیس ڈگری سلسیس کا تاپ مان ہو جس میں کوئی بھی انسان چند منٹوں میں ہی دم توڑ سکتا تھا وہیں اچانک سے کسی کے قدموں کی آہٹ پڑتی ہے پھر ہوا کو چیرتی ہوئی ایک گولی اچانک ہی ایک آدمی کے پیر پہ لگتی ہے وہ گھائل ہو کر برف پر گھر پڑتا ہے وہ پھر سے خود کو کھاڑے کرنے کی کوشش کرتا ہے اپنی رائیفل کو تیار کر چار اور دیکھتا ہے کہ تب ہی ایک اور گولی اس کی چھاتی کو چھلنی کر جاتی ہے وہ آخری سانس لینے سے پہلے اس بندوق کو دیکھنا چاہتا ہے جس نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا لیکن اسے سفید برف کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آتا کچھ ہی دیر میں برفیلی دھند اس کے چہرے پر جم جاتی ہے اور پھر وہیں پہلے سا سناٹا پسر جاتا ہے آپ کو کیا لکھا یہ ہم کیسے فلم کا سین سنا رہے ہیں پھرے نئی بھائی صاحب یہ کیسے فلم کی کہاں ہی نہیں ایک اصل گھٹنا کا محاصر چھوٹا سا حصہ تھا اور یہ اسی وائٹ ڈیتھ کے خوف کے اصل کہانی ہے جس نے ایک ایک کر کے روس کے سینکوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا جہاں ہم بات کر رہے ہیں دنیا کے سب سے خطرناک سنائپا سیم اوہیہ کی جس نے اکیلے ہی روس کے پانچ سینکوں پر کہہ رب برسایا تھا چلیے آپ کو سیم اوہیہ کی کہانی شروعات سے سناتے ہیں مطلب ان کے ایک کسان سے لکھر اتنے خطرناک سنائپا بننے کی پوری گاہ تھا دراصل سیم ایک بہت سادھارن پریوار سے آتے تھے ان کا جنم کسی سولجر کے پریوار میں نہیں ہوا تھا بلکہ فنلینڈ کے گاؤں کاریلیا میں کسان پریوار میں سترہ دسمبر انیس سو پانچ کو ہوا تھا سیم اوہ آٹھ بھائی بہنوں میں ساتھوے بیٹے تھے اور پریوار میں سب سے چھوٹے ہونے کے کارن سیم اوہ کو کافی لاد پیار ملا تھا ان کے پتا اور بھائی کھیتوں میں کام کیا کرتے تھے اس لیے سیم اوہ بھی چودہ سال کی عمر سے اپنے کھیتوں میں کام کرنے لگے تھے دن بھر کام کرنا اور وقت ملنے پر فینش جنگلوں میں شوٹنگ کی پریکٹس کرنا بس یہی سیم اوہ کی زندگی تھی فنلینڈ کے رہنے والے تھے سیم اوہ روس اور فنلینڈ کی سیم آئے جہاں ملتی تھی فنلینڈ پر روسی سین ایک اکثر بھاری پڑتے تھے پہلے وشید کے ختم ہونے کے کچھ ہی سالوں بعد فنلینڈ روس کی ستہ سے آزاد ہو چکا تھا لیکن یہ آزادی زیادہ وقت تک قائم نہیں رہی روس فنلینڈ سیمہ پر آئے دن ویواد کرتا تھا جس کے قارن فنلینڈ میں ہر پریوار کے ایک نوجوان سدسکہ سینہ میں کم سے کم ایک سال تک کام کرنا ضروری کر دیا جاتا اس لیے سیمو نے اپنے پریوار کے لیے یہ ذمہ داری نبھائی اور سیمو فنلینڈ کی سینہ میں شامل ہو گیا بچپن سے شوٹنگ کرنے والے سیمو سینہ میں شامل ہو کر شوٹنگ کرنے لگے تھے انہیں نشان بازی کی اتنی سمجھ تھی کہ اسے دیکھ انہیں سینہ میں سنائپر کی بھومی کا دیگئی یہی سے سیمو کے ایک بڑا سنائپر بننے کی کہانی شروع ہوئی جیسے ہی دوسرا وشد کا آغاز ہوا روس کو فنلینڈ پر سیدھا حملہ کرنے کا موقع مل گیا روس نے انیس سو انشالیس میں فنلینڈ پر ایک بار پھر آکرامڑ کر دیا پھر زوران سیمو کو یدک شیطر میں تینات ہونے کا موقع ملا کیونکہ یہ جنگ سردیوں کے دنوں میں ہوئی تھی اس لیے اتحاس میں اسے ونٹر وار کا نام دیا گیا تھا فنلینڈ روس سیمو کا راستہ برفیلہ تھا اور جنگ کے دوران یہاں شریط لہر چلتی تھی تاپمان مائنس فارٹی سے مائنس ٹوئنٹی ڈگری سلسیت تک گر جاتا تھا ایسے میں جنگ لڑنا آسان نہیں تھا کیونکہ میدان صاف تھا اور چھپنے کے لیے کوئی چکہ نہیں تھی اس لیے فنلینڈ کے سینکو کو کافی خطرہ محسوس ہو رہا تھا سیمو ہیا جو تھے وہ وہاں کی کولا ندی پر جو جے آر تھٹی فور کی چھٹوی کمپنی تھی اس کے ساتھ تینات تھے ان کے پاس ایک ایمن نائنٹی ون رائفل اور دوربین تھی جو روسی سینکو کا سامنا کرنے کے لیے بلکل کافی نہیں تھی یہ سیمو کی پہلی جنگ تھی اس لیے سیمو ہیا اور روسی سینکو کا سامنا کرنے سے پہلے ان کے خلاف ران نیتی بنانے میں جڑ گئے تھے سیمو نے کمپنی کے مدد سے خاص سفید رنگ کی پوشاک تیار کروائے اس کے ساتھ سفید جوتے دستانے اور چہرے کے لیے ایک سفید ماسک بھی تیار کروایا اتنا ہی نہیں تو انہوں نے اپنی بندوق پر بھی سفید رنگ چڑھوا دیا تھا جب سیمو ہیا یہ پوشاک پہن کر تیار ہوئے تو کیول ان کی آنکھیں دکھائی دے رہی تھی سفید برف میں انہیں پہچان پانا آسان نہیں تھا ایسا سیمو ہیا نے اس لیے کیا کیونکہ روسیوں کی نظروں سے بچینے کے لیے ان کے پاس کوئی جگہ نہیں تھی اس لیے انہوں نے برف کو ہی اپنے چھپنے کا سہارا بنا لیا لیکن ابھی بھی ایک چنوٹی یہ تھی کہ جس رائیفل کو وہ استعمال کر رہے تھے اس سے ڈیڑل سو میٹر کے دوری تک ہی نشانہ لگایا جا سکتا تھا اس لیے انہوں نے بنا کسی کی نظر میں آئے سینکوں کے پاس آنے کا انتظار کرنا پڑتا تھا سیمو ہیا کی رنڈی تھی یہ ایک دمانوں کی تھی وہ ایسا کرنے والے اپنی کمپنی کے آخیلے سینک تھے سیمو ہیا نے کولا ندی کے پاس ہی برف کے پیچھے خود کو چھپا لیا تھا وہاں سے روسی سینکوں کا نکل ناتتا ہے تھا سیمو نے جیسے ہی دوربین سے روسی سینکوں کو آتے ہوئے دیکھا ویسے ہی اپنی رائیفل تیار کر لی اور اس کے سینکوں کی ٹکڑی دھیرے دھیرے بکھرنے لگی وہ بھی تیار ہو رہے تھے پنلنٹ کی سینہ سے لڑنے کیلئے فیونی اس بات کا بلکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہاں سینہ نہیں اکیلے سیمو ہی ہے جیسے ہی کچھ سینک سیمو ہیا کے رینج میں آئے انہوں نے گولی چلا تھی سبھی سینکوں نے پہلے آواز سنی اور پھر اپنے ساتھ ہی کو گر دے کے دیکھا اور روس کے کسی سینک کو نہیں پتا چلا کہ آخر گولی آئی کہاں سے وہ جب گولی چلانے والے کو ہی ڈھونڈ رہے تھے پھر تب ہی ایک اور گولی چلی اور ایک اور سینک مارا گیا دیکھتے ہی دیکھتے درجن بھر سے زیادہ روسی سینک مارے گئے تھے اور باقی بچے اپنی جان کی سلامتی کی دعا مانگ رہے تھے اس کے بعد جیسے ہی اندھیرہ ہوا روسی سینہ تھوڑی دور چلی گئی اور سیمو بھی واپس اپنے صحفہ اوس آگئے سیمو نے اگلے حملے کے لیے دوسرے دن کا انتظار کیا اس بار انہوں نے برابری سے نہیں بلکہ پیچھے سے وار کرنے کی یوجنا تیار کی سیمو نے روسی سینکوں کی ٹکڑی پر پیچھے سے حملہ کیا اس بار بھی ان کی ترقیب کام کر گئی اور پھر انہوں نے کئی سارے روسی سینکوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا یہ سلسلہ روزانہ ایسے ہی چلتا رہا کوئی نہیں جانتا تھا کہ برف میں وہاں کون ان پر حملہ کر رہا ہے حالکہ اس بار کی خبر سب کو لگ گئی تھی کہ کوئی ہے جو روسی سینکوں کیلئے کال بنا ہوا ہے اگباروں میں بھی سیمو ہیا کا ذکر ہونے لگا تھا لوگ انہیں اصلی نام سے تو نہیں جانتے تھے اس لئے انہوں نے اسے دوسرا نام دیا گیا وائٹ ڈیتھ سیمو ہیا نے سو دن میں پانچ سو پانچ روسی سینکوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا سیمو چھ مارچ انیس سو چالیس کو پھر پوری تیاری کے ساتھ تینات تھے پر اس بار روسی سینک زیادہ سترک تھے جیسے ان پر حملہ ہوا وہ چاروں دشاں میں بھٹ گئے سیمو نے گولی چلانا زاری رکھا اور روسی سینکوں نے گولی کے آنے کے دشا سے سیمو کا پتہ لگا لیا اور اس وقت بم فیک نے شروع کر دیا ازوران روسی سینک کی ایک گولی سیمو کے چہرے کو چیرتی ہوئی نکل گئے سیمو نڈھال ہو کر برف میں گر گئے روسی سینک جانتے تھے کہ اب ان کے پاس موقع ہے اپنے چھپے ہوئے دشمن کو ڈھونڈنے کا روسی سینک سیمو کو ڈھونڈنے کے لیے چاروں طرف بکھر گئے لیکن انہیں ڈھونڈ نہیں پائے کیونکہ سیمو چپ چاپ بینہ ہلے برف میں پڑے رہے جیسے ہی روسی سینک واپس چلے گئے سیمو خود سے ادھماری حالت میں اسپتال تک گئے ڈاکٹروں نے سیمو ہیا کی جان کسی طرح بچا لی تھی وہیں دوسری اور روسی سوچ رہے تھے کہ ان کا دشمن مارا جا چکا ہے سیمو کی جان تو بچ گئی لیکن وہ کومہ میں چلے گئے تھے سیمو کی اصلیت لوگ کے سامنے بھی آ چکی تھی وائٹ ڈیتھ اب شانت ہو چکا تھا اور دوسری اور روس اور فرن لینڈ کا ویباد بھی ختم ہونے کی کاغار پر آ چکا تھا دونوں ہی دیشوں نے شانتی سمجھواتے پر حامی پھر دی تھی دونوں کے بیچ کے لڑائی ختم ہو چلی تھی جیسے یہ جنگ ختم ہوئی سیمو ہیا بھی کومہ سے جاک گئے گولی لگنے کے قارن ان کا چہرہ کافی خراب ہو گیا تھا انہیں پتا چلا کہ اب جنگ ختم ہو گئی ہے تو انہوں نے سینہ کی نوکری چھوڑ دی وہ اپنی سیوائیں دے چکے تھے اور اب اپنے پریوار کے ساتھ سمجھواتے نکل پڑے تھے اس کے بعد انہوں نے سینہ کیلئے کوئی لڑائی نہیں لڑی وہ ساری عمر ایک کسان کی طرح ہی جیتے رہے آپ کو بتا دیں کہ سیمو کے بعد کوئی بھی سنائی پر ایسا نہیں آیا جس نے سیمو ہیہ جیسا کارنامہ کر دکھایا سیمو اپنے جیسے ایک آخری شخصی تھے یہ کارن ہے کہ سیمو ہیہ کا نام اتحاس میں عمر ہو گیا امید ہے آپ کو سیمو ہیہ کی یہ گاتھا اچھی رہی ہو گیا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو جتنا ہو سکے اسے شیئر کریں دوستے فیس بک پر واتس ایپ پر یوٹیوب پر کل پھر ملتے ہیں ایک اور دلچسپ کہانی کے ساتھ تب تک کے لئے آپ سب کا اس ویڈیو کی انتق بن رہنے کے لئے دل سے دھنیوا